مہترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے حسیث دوستو میں پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک بہترین تحفہ لے کر کے حاضر ہو ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے ایک زربردست نسخہ بورڈی ہیلتھ کیئر چینل کے تمام ناظرین تمام ویورز کے لیے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے کمنٹس کے تھا کہ آپ کو یہ ایسا نسخہ بہترین بتا دیں جس کو آسانی کے ساتھ میں اور کم پیسو کے اندر جوہاں مل جائے اور ہم اس کو استعمال کر سکیں تمہیں اپنے تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے لاکھ لاکھ روپے خرج کر دیئے اور آج ویسے کے ویسے ہی نامرد اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہو گئے بار بار جو ہے وہ چکر لگاتے ہوئے ادھر آدھر کے اور دوائیاں استعمال کرتے ہوئے پریشان ہو گئے انہی کے لیے میں ایک بلکل سستہ آسان اتنا بہترین نسخہ صرف دو چیزیں آپ کو لینے ہیں اور دو چیزوں کے اندر اتنا کمال کا نسخہ بنے گا کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے اتنا بہترین نسخہ اور ان کے لیے ایسا دوردہ جو چار چار مرتبہ بھی اگر صحبت کرنے کے بعد میں بھی مرد کا عضو تناسل جہاں وہ نفس کھڑا ہی رہے گا گرے گا نہیں کیونکہ ہمارے بھائیوں کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پہلی بات تو عضو تناسل کے اندر سختی نہیں بچی اور اس کے اندر اتنا ڈھیلا پن ہے گا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں خود جہاں گا اندر کرنا پڑتا ہے اتنا ڈھیلا پن بلکل روحی کی طرح ڈھیلا پن ان کے اندر آ چکا ہے اور وہ ایک مرتبہ بھی صحیح سے ملاقات نہیں کر باتے اگر ان کا عضو تناسل کھڑا بھی ہو جائے اس کے اندر ہلکا سجوج بھی آ جائے تو وہ ایک دو دھکوں کے اندر بلکل فارغ ہو جاتے ہیں تو میں اپنے انہیں تمام بھائیوں کے لیے ہیں اگر وہ ایک دن میں کئی کئی مرتبہ بھی اگر ملاقات کریں گے تب بھی ان کی جہاں گی وہ طاقت کم نہیں ہوگی ان کے نفس کا جہاں گا وہ تناب بلکل ختم نہیں ہوگا آپ کو یہ جو گولی ہے وہ صحبت سے دو گھنٹہ پہلے یہ گونی کھانی ہے دو گھنٹہ پہلے کھانے میں اتنا کمال ہوگا کہ آپ اگر اس کو کھا لیں گے دو گھنٹہ پہلے تو یہ آپ کی پریشانی بلکل دور ہو جائے گی ایک سفت سے پہلے سرات انزال کی بیماری جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اس سے ایک دوسری جذیان کی بیماری جو ہے آپ کو وہ ختم ہوگی احتلام بغیرہ جو نائٹ فیل بغیرہ آپ کو ہو جاتا ہے تو یہ پریشانی آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اور جو آپ کو چپ چپ پانی کی جو بیماری ہے گی کیونکہ آپ جو ہے اگر فون پہ کسی سے بات کر لی یہ کسی کے بارے محلقہ سے سوچ لے تصور کر لیا تو اسی کے اندر جو ہے وہ آپ کا چپ چپ پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے گا تو انہی بھائیوں کے لیے میں ایک خاص طحفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور آپ پہلے نسکے کو سماعت کریں آپ کو سب سے پہلے فٹکری لینی ہے سفید والی فٹکری آپ کو لینی ہے فٹکری کے بارے میں سب جانتے ہیں اور یہ آپ کو فٹکری بارہ گرام لینی ہے گی یہ لینے کے بعد میں آپ کو برگت کا دودھ لینا ہے برگت کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں برگت کا دودھ لینا ہے پچاس گرام آپ برگت کا دودھ لے رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ کو پنساری کے پاس میں آسانی سے مل جائیں گی فٹکری کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ برگت کے دودھ کی ریڈی میٹ شیشی آ رہی ہے تو آپ کو کہیں سے پیڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں سے جہاں لمبا چونہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا پنساری کے پاس جائیں اس سے کہہ دیں کہ برگت کا دودھ جہاں وہ دے دیں وہ برگت کا دودھ لکال کا دے دے گا آپ پچاس گرام جہاں پچاس گرام کے شیچی جہاں برگت کے دودھ کی لے لیں یہ اگر زیادہ کی ہو تو وہ بھی لے آئیں آپ کو کام ہی دیکھا وہ اور آپ کو کرنا یہ ہے جو فٹ کری لی ہے آپ نے آپ فٹ کری کا جو ہے وہ پورڈر بنا لیں فٹ کری کا پورڈر بنانے کے بعد میں پھر اس کو جب باریک بلکل صفوب بن جائے پورڈر بن جائے اچھی طریقے سے پھر آپ کو برگت کا دودھ پچاس گرام اس کا اندر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد میں وہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہے ہیں اور یہ گاڑا رہے گا ہلکا سا اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے گا وہ اس کی گولیاں بنانی ہیں گی چنے سے تھوڑی سی بڑی گولی آپ اس کی بنا لیں گولیاں بنانے کے بعد جب گولیاں بن جائیں تو آپ گولیاں محفوظ کرنی ہیں اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ صحبت سے ایک یا دو گھنٹے پہلے ہم بستری سے دودھ کے ساتھ میں گنگنے دودھ کے ساتھ میں آپ کو دو گولیاں لینی ہیں دو گولیاں کھانی ہیں صحبت سے ہم بستری سے اپنی بی بی سے ملاقات کرنے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے آپ دو گولی گن گنے دودھ کے ساتھ میں آپ کو کھانی ہیں اور یہ جب تک استعمال کریں کہ جب آپ جو ہے پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو جب آپ جو ہے وہ زیادہ کمزوری ہو آپ کے اندر تب بھی آپ کو دو ہی گولی لینی ہے روزانہ صحبت کریں اور میرا مشورہ تو یہی رہے گا کہ آپ اگر کچھ جنہوں تک صحبت نہ کریں بی بی سے تو بہتر رہے گا اور اگر آپ کے اندر زیادہ کمزوری ہے تو آپ اس کی دو گولیاں استعمال کریں روزانہ دو گولیاں استعمال کرتے رہیں اور جب آپ کو صحت بہتر ہونے لگے جب آپ کی نامرضگی ختم ہونے لگے آپ کا اندر زیادہ کمزوری نہیں بچے تو آپ اس کی ایک گولی استعمال کریں ایک گولی کھائیں اور جس دن آپ کو صحبت کرنی ہو اس دن دو گولیوں کا استعمال کریں اور جس دن نہیں کرنی ہو تو اس دن آپ ایک ہی گولی کا استعمال کریں اور اس طریقے سے آپ کرتے نہیں تو آپ کا ڈھیلاپن بھی ختم ہو جائے گا اس سے سکرن بھی آپ کے ختم ہو جائے گی آپ کی سختی تناؤ آپ کے اندر پوری پوری ہوگی تو آپ در ہے طریقہ اس کا جائے گا وہ اسی طریقہ سے آپ کو استعمال کرنا ہے روزانہ اگر زیادہ کمزوری ہے تو گولی دو گولی استعمال کرنی ہےOr اگر کم کمزوری ہے تو آپ کو ایک گولی استعمال کرنی ہے اور جس دن آپ اپنی بیوی سے اگر ملاقات کرنا دل چاہے تو کریں تو آپ تب بھی دو گولی کا استعمال کرنا ہے اور آپ بیس بائیس دن تک یہ طریقہ استعمال کریں اس سے ساری آپ کی نامردگی کلکل ختم ہو جائے گی سکرن ختم ہو جائے گی آپ کے اندر سختی تناؤ بھرپور پیدا ہوگی پوری پوری آپ کے اندر سختی تناؤ جائے گا وہ پورا ہوگا اب یہ ساری چیزیں آپ کہیں سے بھی مل سکتی ہیں اور یہ جتنی میں نے پیلے پیچھے پہلے دوائیاں بتائی ہیں جوش مرد ہو شان مرد گولی شہنشاہی بغیرہ ہو یہ اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں آپ اس کے بارے میں کمنٹ کریں انشاءاللہ جب کمنٹ کریں گے تو آپ کے کمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا آپ اس کو آسانی کے ساتھ میں مگا سکتے ہیں اللہ رب بلیزتہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے